سپورٹ ڈیولپ ہوا تھا اس پر سرکچہ کے پربند ہونے چاہیے تھے اور اسی وجہ سے یہاں یہ اس ستیاں بنی کوئی روک ٹوک کے لیے وہاں پر موجود نہیں تھا بلکل راجش ایک اور سوال یہاں پر یہ بھی یہ جو یفتیاں گئی تھی یہ کسی انسٹیٹیوٹ کی طرف سے یا پھر پرسنل یہاں پر پکنک منانے پہنچی تھی یہ بھی پیش دیکھیں یہ یفتیاں پرسنل کسی پاریوارک سماروہ کے لیے گئی ہوئی تھی اور اس دوران انہوں نے پکنک منانے کا من منایا اور یہ وہاں پہنچ گئی تھی اور اسی وجہ سے یہ سب گھٹنا ہوئی کتنی یفتیاں تھی ہے یہ دیکھیں یہ ان کی سنگیہ چھے بتائی جا رہی ہے چھے میں سے دو فس گئی تھی چار کنارے پر نکل کے آگئی تھی ان دو فسنے کی سوچنا جب ان چاروں نے پولیس اور اسکانی گرام پنچائیت کے سچیب کو دی اس کے بعد ان کا ریسکیو کیا گیا اور ان دونوں کو باہر نکالا گیا کتنی دیر تک فسی رہی ہیں یفتیاں یہ دیکھیں دیپیش یہ جو آپریشن تھا یہ تقریبا دیر سے دو گھنٹے تک چلا یفتیاں جو ہے وہ جو ہمارے پاس جانکاری ہے اس کے مطابق یفتیاں دو گھنٹے سے زیادہ سمیہ سے فسی ہوئی تھی جس سمیہ پنچائیت سچیب اور پولیس کو سوچنا ملی چونکہ آنے میں سمیہ لگ گیا اس ستیاں سملنے میں سمیہ لگ گیا تقریبا دو سے تین گھنٹے کا سمیہ ان کو ریسکیو کرنے میں لگا ہے بلکل ساتھ پر رہیں ایک بڑھ پھر سے ہم درشکوں کو یہ پوری جانکاری دے دیتے ہیں یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں چھے یفتیاں پکنک بنانے کلگے ردی کے پاس پہنچی تھی اور اسی دوران اچانک بال کا پانی آیا اور اس کے بعد پھر یہ دو یفتیاں یہاں پر فز گئی چار واپس نکل آئی تھی لیکن جب جو چار یفتیاں نکلے انہوں نے استانی پریشاستن کو اس بارے میں سوچنا دی اس کے بعد پھر ریسکیو ٹیم وہاں پر پہنچی اور تقریبا دو گھنٹے کا وقت لگا اس کے بعد ان یفتیوں کو ریسکیو کر باہر نکال آ گیا لگاتار ہم آپ لوگوں سے اپیل کر رکھے کہیں کہ بارش کا موسم کیا اور اس موسم میں اچانک بال کے چلتے ایسے پیکنک سپورٹ پر کتے ہی نہ جائیں جہاں پر حادثے کا شکار ہو سکتے گی یہ تصویریں آپ دیکھئے اور اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر سمائے رہتے پرشاستک عدکاری کرمچاری نہیں پہنچتے تو ایک بڑا حادثہ یہاں پر ہو سکتا تھا ہمارے سیوگی راجیش لگاتار ہمارے ساتھ بنے گئے راجیش ایک بار پھر سے وستاہ سے جراد درشکوں کو بتائیے کہ کیسے یہ پورا گھٹنا کرم یہاں پر دیکھنے کو بلاک ہے چیزی پر دیکھئے یہ بیلکھیڑی کی گھٹنا ہے جو ناردیو شیطر کا علاقہ ہے پہاڑی شیطر ہیں ہلکا سا یہاں سے ندی گزرتی ہے پینچ ندی کا یہ معاملہ ہے پینچ ندی میں اچانک پانی کا استر بڑھا یوتیاں پکنک منا رہی تھی اور اسی دوران اچانک جل استر بڑھنے سے وہ پانی سے گھر گئی چار یوتیاں چھائے میں سے نکل کر باہر آگئی لیکن دو یوتیاں وہاں فض گئی تھی اور جن کی سوچنا پنچائت سچو اور پرشاسن کے عذikاریوں کو دی گئی اس کے بعد ان کا ریسکیو کیا گیا تقریبا دو گھنٹے تک وہ فضی رہی وہاں بہت مشکل ریسکیو کر کے انہیں نکالا گیا جس طریقے سے ہم دکھا رہے ہیں بہت مشکل سے انہیں نکالا گیا نسطر طور پر وہاں پر سرکھا کے کوئی پربند نہیں تھے تاکہ انہیں کوئی روک پاتا اور یہ حالات بننے سے یہ اسٹھتی نرمت ہوئی ہے یوتیوں کا کہنا ہے کہ یادی انہیں کوئی روکتا تو وہ نشطی طور پر روک جاتی سوال یہی ہے کہ کیا ہم خود جاگرک نہیں ہو پائیں گے کوئی روکتا تب ہی ہم رکتے اب سوال یہی ہے راجیش کی لوگوں کو کس طرح سے جاگرک کیا جائے پڑے لکھے لوگ ہیں وہ اگر اس طرح کی گلرہ کے خطرناک سپورٹس ہیں پہلے بھی یہاں ہاتھ سے کچھ چکے کہیں ہر ورش اس طرح کی تصویریں نکل کر سامنے آتی کہیں پھر کیوں وہاں پر کوئی گارڈ تینات نہیں تھا گارڈ نہیں تھا اس کے علاوہ کیا وہاں پر کوئی سانکیتک بورڈ بھی نہیں تھا کہ خطرناک سطلقے اس طرح سے بیچ میں نہ جائیں یہ دیکھئے یہاں پر جو چھنوالا چھلا ہے اس میں اگر آپ عمومن نظر ماریں تو کہیں نہ کہیں اس طریقے کے سپورٹ ہے اور ان میں کہیں بھی نہ چیتامنی بورڈ لگے ہوئے ہیں اور نہ ہی کوئی گارڈ موجود رہتا اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے تین سے پانچ ورشوں میں اس طرح کی گھٹنا ہے لگاتار دیشنے کو مل رہی ہے اس بار بھی یہ گھٹنا یہاں پر گھٹت ہوئی ہے چونکہ ابھی بارش ٹھیک سے نہیں ہوئی ہے شروعات ہے اس کے باوجود ان گھٹناوں کا ہونا پرشانسن کے لیے کہیں نہ کہیں چنوالی کا وشہ ہے اور یہ لاپروہی کو پردشت کر رہا ہے لیکن لاپروہی بہت بڑی ہے تصویروں کو لگاتار آپ دیکھتے رہیے اور سمجھئے ایک ایسا ہی معاملہ آپ کو یاد گوگا کچھ ورش پورو ان دور کے پاس پاتال پانی میں ہردہ کا ایک پریوار اسی طرح سے چند سیکنڈز میں بہ گیا تھا ایسا ہی وہاں پر تھا بلکل پانی پہلے وہاں پر نظر نہیں آ رہا تھا پکنک منانے کے لیے وہ پریوار پہنچا تھا اس تیز گتی سے آتا ہے کہ آپ کو سمجھنے کا موقع تک نہیں ملتا اور یہ کی وجہ تھی کہ وہاں پر ایک بڑا حادثہ ہوا تھا تین سے چار لوگوں کی جان چلی گئی تھی گوالیر کے پاس بھی ایک ایسا ہی حادثہ ہوا تھا چالیس لوگوں کے ہلکاپٹر کی مدد سے پھر باہر نکالا گیا تھا سلطان گڑھے اب تصویر آپ چھنڈوڑا کے پاس کی دیکھ رہے ہیں جہاں ایک بار پھر اسی طرح سے پکنک اور سب سے بڑی بات سیلفی جان پر بھاری پڑتی ہوئی نظر آئی ہے غریمت رہی وقت رہتے پرشاسنک ادھکاری کرمچاریوں کو جانکاری مل گئی وہ موقع پر پہنچ گئے اور ان دو یوکیوں کو بچا لیا گیا اگر سمائے پر نہیں پہنچ پاتے اگر یہ جو پانی کا بہاوک ہے وہ اور تیز ہوتا تھوڑا سا اور زیادہ بڑھ گیا تب پھر کیا ہوتا آپ خود سمجھ سکتے ہیں تو تصویروں کو دیکھئے ان تصویروں کو دکھانے کا ایک بات مقصد کمارا ہے کہ آپ ان تصویروں کو دیکھ کر سمجھیں جاگرک ہو کہ اس طرح کے پکنک سپورٹس پر جائیں تو پھر ساودھانی اوشیہ بڑھتے ہیں اس طرح کے پکنک سپورٹس پر جائیں تو پھر سیلفی کے چکر میں اپنی جان کے ساتھ کھلوار نہ کریں اس طرح کے پکنک سپورٹس پر جائیں تو پھر دوری بنا کر رکھیں کیونکہ اگر اس طرح سے آپ حادثے کا شکار ہو گئے تو پھر سوال یہی کھڑا کھو گا کہ جاگرکتا آخر کہاں چلی گئی کہاں گئی وہ سکشا جو لمبے سمجھ سے آپ گرہنڈ کرتی آ رکھیں گے کہ اس طرح کے پکنک سپورٹس پر ہمیں نہیں جانا چاہئے راجش لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں راجش ان کے پرجنوں سے فروتی کی مانگ کی پولیس نے اس سمیں ایک جال وچھا کر کے ان اپرد کرتاؤں کو جھاسے میں لے کر کے گرہنڈ کرنے کا پریاس کیا کنٹو کسی کارنواز وہ آپریشن فیل ہو گیا اور اس میں لاپروہی کے لیے تتکالین ایس اچو برہ رنجی ترائے کو نلمبت بھی کیا گیا ابھی برطمان میں جس جگہ پر ان لوگوں نے ڈیڈ وارڈی کو فیٹنا بتایا ہے بہاں پر ہماری فلٹ کمپنی پی اے سی کی لگی بھی ہے گوتا کو لگا ہوئے ہیں اور یہ پریاس کر رہے ہیں کہ اس ڈیڈ وارڈی کو ہم لوگ برامت کر لیں پر میں سی ترائے کو فیروتی دے گا کہ اس کی کیا کام کیا پر میں بہا کیا ہے پاکسٹ دیا گیا سر پاکسٹ دیا گیا سر پاکسٹ دیا گیا سر دیکھیں یہ جو ابھی امتیس تاریخ کو فیروتی کو سوال آنے کے بعد تیرہ تاریخ کو یہ آپریشن اس سمائک ایس اچو کے دورہ جب کیا گیا تھا جو بیگ بیس کے اوپر سے نیچے پیٹا گیا تھا اس نے ابھی جو بات ابھی پکڑے گئے تھے ان کے پوچھ دارے کے دورہ ان کے دورہ یہ بات کو دینے کیا گیا جو کہ یہ اوپرادیات کے ساتھ نے تو کیا پاکسٹ دیا گیا پاکسٹ دیا گیا پاکسٹ دیا گیا پاکسٹ دیا گیا پریجنوں کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے تیس لاکھ روپے وہ بیگ میں رکھا تھا اس بیگ میں ایک موبیل بھی رکھا تھا ابھی اب تک پریجنوں کے ہی ہم بات کرتے رہے ہیں اب ملجیمانوں سے جب ہم لوگوں نے مستاش کیا ہے ملجیمانوں کے طور پر قتل کے عارف اکشب کیا جا رہا ہے بڑ پیسے کی بات بلکل دنے کیا پریجن کے بات چلے گی ہم پریجنوں کی بیان بھی لیں گے اور اس کے عادر پر ساتھ سکھتا کریں گے جو ساتھ سمیں ملے اس کے عادر پر ہم داروائی کریں تو یہ سو کیا کہنا ہے آپ کے یہ سو ہم موقع پر تم کا کہنا ہے کہ ان کے سامنے میں نے بیگ دھگا تھا تو یہ سو کچھ نہیں بتا رہی کہ آپ ایسا تو نہیں کیا وہی ایسا تو نہیں کیا وہی ایسا تو پورو ایسا تو جو گھنگی اترا ہے ان کے جو آپریشنل پریمیر اور پریوار والوں کو جسے سب سے انہوں نے ہنڈل کیا ہے اس میں کافی انیشل سٹیجز میں جو بھی اللہ پر ہوئی گئے اسی کل سرچل پر انسہ سسپن کیا گیا ہے سرکپتان سامنے بتائیے کہیں 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 تھا کی پولیس کے کائنگان کی کوئی دروگہ آتے جاتا ہے اور جو کہتے ہیں کہ اس کے کہنے سے بیان بدلا جاتا ہے تیس لاکھ بھی یہاں کس بات کرتا ہے دیکھیں کوئی منپلیٹ کرنے کے لیے کسی نے کوشش نہیں کیا ہے اس میں بھی میں نے اس میں بائٹ بھی جاری کیا ہمارے پراتمکتہ لڑکے کی سکوشل برامت بھی تب تک ہمیں یہ نہیں پتا تھا ان کے دوستوں نے ہی کیا ہے اور اس میں ان کو مار دیا گیا ہے تو ہم لوگ کے پراتمکتہ ہوئے تھا ہم لوگ جو پریوار کہہ رہے تھے اسے ایکسپٹ کر کے جا رہے تھے بیچ میں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ساکو نہیں تھا یہ نہیں تھا کنفیوز کرنے کی بات کی تھی اس پرسٹ کرنے کے لیے کہا گیا تھا باقی جو پریوار نے کہہ دیا تو موسی بات بھی جانے گی ساکو کی ایکسپٹی ان کا چندھی لاپروائی کی بات کیا جو پروریشن کر رہے تھے اس پاس زیو اور دنسلی ساکو جدھی تو اُٹھے اوپڑ کے آروپ ہے لاپروائی برسنے کے کیا کون کا آروپ ہے کوئی جانتی ہو گیا آگے دیکھیں جو بھی پریوار والوں کا آروپ سب نے انجاز کریں گے سی او کے اس پروریشن کی سنوچکوں نہ ہونی کے وجہ سے ہی ان کو وہاں سے ہٹائے گیا ہے اور نیا ایسے جو کو وہاں پوست کیا گیا ہے اور نیا ایسے جو کو وہاں پوست کیا گیا ہے اسی ٹیم نے پانچ دن کے اندر یہ دکھنا ورک ہو گیا موسیقی بعد تیم پلاہ مبائی کا کیا ہوگا